موسیقی رات کی دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عزمہ علی سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے تھرک کی کوئلے کی کانوں کو آئندہ سال مارچ تک ملک ریلوے نیٹورک سے منسلک کرنے کی ہدایت کی ہے ایشیای ترقیاتی بینک نے سلاب زدگان کی مدد کیلئے پاکستان کو دو ارب تیس کروڑ سے دھائی ارب ڈالر تک فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرے گی اور وزیراعظم رمہ ماہ کے دوران کسان پیکج کا اعلان کریں گے بنگلہ دیش میں جاری خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں کل سلہٹ میں پاکستان کا مقابلہ تھائی لینڈ سے ہوگا خبریں اب تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ تھرکی کوئلے کی کانوں کو اگلے سال مارچ تک ملک ریلوے نیٹورک سے منسلک کیا جائے آج اسلام آباد میں وزیراعظم کے زیر صدارت اجلاس میں اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا کہ وفاق اور سندھ مشترکہ طور پر اس منصوبے پر عمل درامت کریں گے اجلاس کو بتایا گیا کہ تھرکے کوئلے کی کانوں کو ریلوے نیٹورک کے ساتھ جوڑنے کے بعد مقامی کوئلہ نہ صرف جام شورو اور پورٹ کاسم کے بجلی گھروں میں استعمال ہوگا بلکہ عوام کا پیسہ بچانے کے لیے ملک کے دوسرے بجلی گھر اور سنتیں بھی استعمال کر سکیں گی ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کو سلاب متاثرین کے امداد کے لیے دو ارب تیس کروڑ سے دھائی ارب ڈالر تک فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں بریز پروگرام کے لیے ڈیڈ ارب ڈالر بھی شامل ہوں گے اس بات کی یقین دہانی ایشیای ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈریکٹر یونگی نے کرائی جنہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اساقڈار سے ملاقات کی وزیر خزانہ سینیٹر اساقڈار نے مسلسل امداد پر ایشیای ترقیاتی بینک کے وفد کا شکریہ دا کیا اور موجودہ اور مستقبل کے پروگراموں پر تیزی سے عمل درامت کے لیے حکومت کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ادھر وزیر خزانہ اساقڈار نے آج فانانس ٹرویجن اسلام آباد میں ذریع مبادلہ اور تاجوں کو درپیش مسائل کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کی اجلاس کو درامدات اور برامدات کی حوالے سے تاجوں کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کیا اجلاس میں ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے درامدات کی حوالے سے تاجوں کو سہولیات فراہم کرنے اور برامدات کو بڑھانے کے لیے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور بری فوج کے سربراہ کی تائیناتی کا عمل قانون اور آئین کے مطابق مکمل کیا جائے گا انہوں نے آج اسلام آباد میں صاحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ وزیر آزم کی ثواب دید ہے کہ وہ آرمی چیف کے عہدے کے لیے وزارت دفاع کی طرف سے بھیجے گئے ناموں میں سے کسی کا انتخاب کریں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ حکومت کسانوں سے تمام وعدے پورے کرے گی اور وزیر آزم میاں محمد شباز شریف اس مہینے کسان پیکج کا اعلان کریں گے یہ بات انہوں نے کسان اتحاد یونین کے نمائندوں سے ملاقات میں کہی امور کشمیر و گلکت بلتستان کمرو زمان کائرہ قومی تحفظ خوراک کے وزیر تاریخ بشیر شیما اور توانائی کے وزیر خورم دستگیر بھی اس موقع پر موجود تھے وزیر داخلہ نے کسان اتحاد یونین کے نمائندوں کا خیر مقدم کیا اور دھرنا ختم کرنے پر ان کا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم میاں محمد شباز شریف سے کسان اتحاد یونین کے مذاکرات کامیاب رہے ہیں پاکستان میں چین کے صفیت نونگ رونگ نے آج اسلام آباد میں خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنہ ربانی گھر سے ملاقات کی انہوں نے دو طرفہ تعاون سمیت بہمی دلچسپی کے علاقہ یو عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے چین کی فراخدالہ دلانہ امداد پر بھی بات چیت کی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل شام پانچ بجے سلام آباد میں ہوگا صدر ڈاکٹر عارف علوی مشتر کا اجلاس سے خطاب کریں گے ادھر قوم اسمبلی کا اجلاس جمعہ کی صبح ساڑھے دس بجے ہوگا متحدہ عرب امارات نے ویزے کے نئے قوانین جاری کی ہیں جن کا مقصد زیادہ ہنرمندی اور مہارت کے حامل افراد کو اپنے ملک میں آنے کی ترغیب دینا ہے اقام اور غیر ملکیوں کے امور ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سلطان یوسف عل نویامی نے ایک بیان میں کہا کہ ویزا قوانین کا مقصد میار زندگی اور زندگی گزارنے کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے کام کرنے اور سرمایہ کاری لگانے کو خوشگوار اور پرمسرط بنانا ہے خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں کل سلہٹ میں پاکستان کا مقابلہ تھائی لینڈ سے ہوگا میچ صبح آٹھ پجے شروع ہوگا پاکستان ٹورنمنٹ کے دو میچ جیت چکا ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر